آج ایک موضوع پر بحث ہو رہی ہے اسلام کا علام اور میر انیس مرہوم اس منجل پر پہلے وہ اپنی قوت کو آزماتے ہیں اور اعظم مقام وہ آواز کو بلند کرتے ہو ایک زبان ماہ سے تامت کنے ماہی وہ ایک زبان ماہ سے تامت کنے ماہی آلام کو دکھا دن بری سے تیغے الہ وہ ایک زبان ماہ سے تامت کنے ماہی زبان ماہی آلام کو دکھا دن بری سے تیغے الہ جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی میرے سبجیکٹ میں کتنا جاغب ہو رہے ہیں پہلے اپنا علم بن رہا ہے پہلے اپنا علم دیار کر رہے ہیں دیکھیں دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ ایک زبان مہر سے تامت کنے ماہی آلام کو دکھا دوں بری سے تیغے الہی جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی اور پھر اس منزل پر پہنچ کر بے اختیاء عالم کو دکھا دوں بری سے تیغے الہی جرعت کا دھنی تو ہے یا سلہ سپاہی اور پھر لارے تیرے نام پہ ہے میرے نیز اپنی طرف لارے تیرے نام پہ ہے سکہ ایساہی علم بنایا ہر دم یا سارا ہے دبات اور قلم کا صور مالک و مختار ہے اس سب لو علم کا کہا سے علم لی آئے ہر دم یا اشارا ہے دبات اور قلم کا صور مالک و مختار ہے اس سب لو علم کا ربائی ہے باقی وہی الفت کے اثر ہیں اب تک باقی وہی الفت کے اثر ہیں اب تک قربان شہے جن و بشر ہیں اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اُشتی ہے ذریعی ابداف علی سینہ سے مار ہے چکا ہم نے کیا راہ نکالی ہے باقی وہی الفت کے اثر ہیں اب تک قربان شہے جن و بشر ہیں اب تک ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ذریعی ابداف علی ذریعی سینہ سے پر ہیں اب تک اپنے آپ کو فنا کیا تو اِس سرازے فنا کیا کہ پہلے تو اپنا ایک علم بنایا پھر علم کو علمدار سے ملایا پھر علمدار کو خود علم بنایا اور اِس سرازے جو منازل تے کیے تو اُس کا کوئی جواب نہیں ظاہر ہے مجھے میرا حافظہ دھوکہ نہیں دے گا مگر پھر بھی احتیاطا میں نے اِس ہمر کی کوشش کی ہے کوئی کو محفوظ کر لیا جائے تو بے اختیار کہاو کہ وہ علم کہ ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے ذریعی اب باتے علی سینہ سے پر ہیں اب تا ایسی منزل پر حد قائم کیا کہ علم آگے ہے علم جھکتا نہیں ہے مگر بتلایا کہ یہ بھی ایک مقام ہے مقام ہے کہ علم کے حدود کو سمجھو ایک مقام ہے یہ بھی کہ جہاں سمجھنا چاہیے کہ حدود علم کیا ہے تو ایسی منزل پر بے اختیار مرنیس کا یہ کہنا روبے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں حد علم روبے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں سب رسم غلام آنا بجا لاتے ہیں اب شہزی جہاں آگے روبے سے شہزی جہاں سے تھر رہتے ہیں سب رسم غلام آنا بجا لاتے ہیں آداب یہ ہیں کہ تازیہ خانے میں آتے ہیں تو جھک جھک کے اعلام ہو دیکھئے میں اپنے کام ہے لائرے گیت دنوں تقریریں محفوظ رہنے لگی ہیں کہ اپ ریکارڈرز کی وجہ سے اس لئے میں تشنگی میں اپنے سننے والوں کو نہیں رہنا چاہتا مطلع کہتے جاتا ہوں اور چنتے جاتا ہوں اب یہ ایک مرسیا ہے مطلع ہے تائے کر چکے حسین جو راہے ثواب کو اببہ سے نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغ حسن تو رک شکل اعاب تا اببہ سے نامدار جوانوں میں لا جواب قد سروے باغ حسن تو رک شکل اعاب تا حمدہ کا زور جعفر تیار کا شباب شبر کا خول شان و شکو ہے ابو طرح یہ ترقید آگی ہے اب بات نامداب جوانوں میں لا جواب سب سروے بات حکم و رخ شکل حافظ حمدہ کا زور جعفر تیار کا شباب شبر کا خول شان و شکو ہے ابو طرح بائیس عجیب کہیں لڑنے کو فوج چین سے بہادر طلا ہوا حافیہ دیکھئے لڑنے کو فوج چین سے بہادر طلا ہوا سر پر نشان دین کا فریرہ کھلا جب لا شای قاسم کو علمدار نے دیکھا دوسرا مسئلہ اس کا انچہا غادی کی وہ شوکت وہ شکو ہے علم نور غادی کی وہ شوکت وہ شکو ہے علم نور کہتی تھی یہ گیتی کہ انتور انتور پرچم تھا کہ بکھرے ہوئے تھے موے سرے ہور ہم پنجہ و پنجے سے یہ کیا مہر کا مغدور سر سبزی افلاک پرے رہا تھا دامن مریم کی طرح پاک دامن مریم کی طرح پاک پرے رہا زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھا خرد من یہ نہیں اس کا مقام ہے زرے سا پنجہ زرے سونا لٹانے والا زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھا خرد من یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی بہن زرے سا پنجہ تو یہ کہتے تھے خرد من یہ ہاتھ فقیقہ ہے نہ ہوئے گا کبھی بہن تھی اس کی دیا آئینہ مہر سے دہ چاند کرتا تھا ستاروں کو فلک فقر سے اسپاند سب فوج ملائک کی نظر سب فوج ملائک کی نظر اسے لڑی بھی اورے ہوئے ایک سبز ردہ پور کھڑی تھی اللہ رے اللہ رے آجے علمے لشکر شاہی تھا زیرے نگی ماہ سے تا مسکنے ماہی پنجہ جو ہلا پھیل گیا نورے ہلاہی دامن جو کھلا رنگ زمین رنگ زمین ہو گیا کاہی جب کھاویا کہا جامن جو کھلا رنگ زمین ہو گیا کاہی سبزی حسن سرقی رنگ شہدین تھی سونے کا فلک تھا تو زمرت کی زمین تھی بدوار دنیا قول تھا کہ جہاں میں علم ایسا نہیں دیکھا ذر ریز پنجہ کرم ایسا نہیں دیکھا اقبالو جلالو خشم ایسا نہیں دیکھا سرداروں میں ثابت قدم ایسا نہیں دیکھا خوبہ ہو تو ایسا مہ کامل ہو تو ایسا ایسا علم نور کا کامل ہو تو ایسا جب قضد کیا نہر کا سقائے حرم نے ایک بس کہتا ہے کوئی روبہ علمدار تو دیکھو روشن زمین جلوہ رخصار تو دیکھو بدلی ہے خجل شوقی ہے غہوار تو دیکھو شانِ علمِ سیدِ ابراد تو دیکھو پنجہ سے تجلی یادِ بیضا کی آیاں ہے دامانِ علم آئے رحمت کا نشان ہے دامانِ علم آئے رحمت کا نشان ہے ماجم اللہ 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 محمد اللہ اللہ یہ ایک مقام اس میں اہم ہے اور اسی کو میں چاہتا تھا کہ آپ بھی یاد کریں اور بچوں کو بھی یاد دلائیں دیکھو یہ میرے فکر کا تسلسل ہے یارب جہاں میں بھائی سے بھائی جدا نہ ہو مطلقہ پہلا مطلقہ مدھے عالم میں طباق و تشویش ہے کمال ہر سنت دو دو کے تھک تھک گیا قیال میں مثل جو پھرے رہا ہے کس شئی سے دوں مثال طوبہ اسے کہوں تو وہ ہو جائے خود نحال طوبہ اسے کہوں تو وہ ہو جائے خود نحال جھپ جائے آسمان وہ بزرگی نہ شاہ میں ہے یہ راستی نہ سرو میں نہ کہکشاہ میں ہے کیوں کر نہ جھپ کے چشم جہاں دین کو آف تاپ پنجے سے اس کے آنکھ ملانے کی کس کو تاپ جامن خدا پاک کی رحمت کا ہے صحاب جس کے کرم سے ایک زمانہ ہے فیضیاب سر سب اس نے کر دیا دنیا کی کشت کو اب تک اسی ہوا کی ہوا سے بہش کو اب تک اسی ہوا کی ہورے بیٹ کو یہ آکر اس مرسیے میں پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجا یہ ابتدا سے رہا نور سرمدی پنجے سے جس کے قبلہ آلم کے مقتدی اور پرکم سیا اور پریرہ زبرجدی نصرت پناہ زینت فوج محمد دیکھئے بھائی کافر رہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دوسرا مزرہ خدا کو سمجھ میں آگیا کافر رہے نہ روم ہے نہ اسپین ہے نہ جبل تاریخ ہے کافر رہے نہ لشکر اسلام رہ گیا دنیا میں اس نہ شاہ کا بغت نہ اس کے بعد میرے زلزرہ کلام میں ایک اور مرسی آ رہا ہے جس کا مطلع ہے تیہ کر چکا جو مندل شب کاروانے صبح اپنے میں دبلے جنگ کی آنے لگی صدا رفت حرم پہ ہو کے چلے شاہ کربلا نکلے علم لیے ہوئے ابباس باہ تسلیم ساری سوج نے کی بان کر پڑا غلطہ کہ حشر میں ہوں گے حشر میں اس کی پناہ میں یہ حیدری نشاہ ہے حسینی سپاہ میں بیت میں آسان تھا کہ حضرت ابو الفضل کا نام آجاتا مگر بیت میں تذکرانے پھر گنی ہے سازینہ تھے سپاہ پیمبر یہی علم حمدہ جہاد کرتے تھے لے کر یہی علم ہائی افتقار حضرت جعفر یہی علم خود دوش پر اٹھاتے تھے حیدر یہی علم صدقے میں شہ کے ہم کو یہ عزت نصیب ہو سائے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو اب پورا بندیاب الفضل کے لیے سلے علا زہ علم حامل علم کتنا مشکل بنا لیے آپ نے لیے حمدہ جعفر اور علی کے بعد ابباس کا نام تو آسان تھا بیت میں بیت ایک نئی کہہ دی اور کہا سائے میں اس علم کے شہادت نصیب ہو سلے علا زہ علم حامل علم ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم آتی ہے بوئے قلد فریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوح یہ اقبال یہ حشم ابھی نام نہیں لیا چار مصرے گزر گئے پاچھوہ نام مصرے کا پھر نام نہیں لیا ایسا علم ہو دوش کے ایسے جوان کے پاچ مصرے سلے علا زہ علم حامل علم ذرے سے آفتاب فلک ہے نظر میں کم آتی ہے بوئے قلد فریرے سے دم بدم یہ شان یہ شکوح یہ اقبال یہ حشم ایسا علم ہو دوش ایسے جوان کے ابباس کے نصار تصدق نشان اب اس کے بعد اب اس کے بعد ایک عجیب مندل ہے اور یہ صرف انیس کے لیے ہے اور اس مندل کو میں یہاں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو دیکھ لیے ابباس علی شیر نے ایسا نے نجف ہے مطلع کا پہلا مصر اللہ رے نصب واری توقیر ذہے جا اللہ رے نصب واری توقیر ذہے جا دادا تو ابو طالب غازی تلسین شاہ اب دادا سے شروع کیا ابو طالب کا نام کئی مرتبہ لیا ہے نہیں کئی مرتبہ لیا ہے حضرت عون و محمد کے رجز میں آکے ایک مرتبہ ابو طالب کا تذکرہ کیا کہ شہزادوں نے کہا کہ اس میں جدہ آلہ ہے ابو طالب والا اس میں جدہ آلہ ہے ابو طالب والا جس شیر نے احمد سے شاہد شاہ کو پالا کیا مسائبو اس میں جدہ آلہ ہے ابو طالب والا جس شیر نے احمد سے شاہد شاہ کو پالا عزت میں فضو عزت میں سعادت میں دوبالا اب یہ دوبالا کے قاضیوں کو دیکھئے دوبالا ایک پرے کیوں دوبالا ہے جس کا پسر ہے جس کا علی صاحب پسر افضل و عالی دوبالا ہے جس کا علی صاحب پسر افضل و عالی مزدر سے جو مشتق ہے تو عالی سے علی ہے ایمان میں ان کے جسے شکو وہ شقیہ بہت ہی عجیب مندل میں آ رہا ہوں اللہ رہنا سب لاہری توقی زہجہ دادا کو ابو طالب غازی سا شاہن شاہ عام جعفر تیار حضور صف جنگا اور والد ماجد کو جو پوچھو اسد اللہ بخرین کو غلامی کا حسین ابن حلی کی مادر کو کنیزی کا شرف جنت نبی کی کہتے ہیں فلک عامد عجید دربند شاہ قلع شکن کی کہتے ہیں فلک عرش کے پائے کو سنبھال لے گیتی کو خدا آج تباہی سے بتا لے کیا غلوہ قندق میں بہے خون کے نالے قلع قیبر کا یہی توڑنے والے نقشہ نظر آجائے گا پھر جنگ احد لے پھر بہت بہت آج 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 دیکھیں میں نے کسی برشان نگار کو فاطمہ بنت آج 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 طالب کا ادھر نام لیا کہتے ہیں ملک آج آج جس شیر نے احمد شہین شاہ کو پالا دادی کا ذکر کیا بنت آج کا پوتا ہے بنت آج آج اور کہتے ہیں ملک آج 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 نقشہ نظر آجائے گا جنگ احد کا پوتا آج 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 آپ کو نصر معلوم شہزاد نصر یہ ہے کہ ابو طالب کے عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو طالب اور عبداللہ اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے عصد عبود طالب کے بیٹے ہیں عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبود طالب حاشم کے بیٹے ہیں عبد المطلب حاشم کے بیٹے ہیں عصد عبد المطلب کے بیٹے ہیں عبود طالب عصد کی بیٹی ہے فاطمہ بنت اصد تو اسی لئے تمام علماء نے لکھا کہ پہلی حاشمی عورت ہے جس نے خانہ کعبہ میں حاشمی کو بارگاہ رب العزت پیشنے خانہ کعبہ میں شہروں کا پسر کیوں کرنا ہو اس طرح کے شہروں کا پسر چلتے نئی میدان سے یہ چلتے نئی میدان سے یہ پیشا ہے انہی کا یہ حدیب پیشا ہے پیشا ہے چلتے نئی میدان کے یہ ساری تاریخ اسلام کو لفظے پیشے میں لاتے رکھ دیا کون چلا کون نہیں چلا چلتے نئی میدان سے یہ پیشا ہے انہی کا کہتے ہیں نجب جس کو وہ پیشا ہے انہی کا رن میں نہیں شمشیر رن میں نہیں شمشیر ابھی شیئر کی چمچی بہت عجیب منزل ہے دیکھیں میں علم کے مختلف انگلز کو پیش کر رہا ہوں اب تک تو ابباس کے علم کو پیش کر رہا ہے اب جرہا یہ فوج مخالف کے علم سے پسکرہ ہو رہا ہے اور اس سمہید کے ساتھ ہو رہا ہے مطلعہ کا پہلا مطلعہ ہے آمد ہے جگر بند سے ہے اللہ شکن کی آپ نے علی کے علم کا اور اببات اور حمدہ و جعفر کے علم سے ذکر سنا اب صرف مقابل کے فتوچ کا علم کا حال سنے رن میں نہیں شمشیر ابھی شیئر کی چمچی خیبت تل رستییں صفحیں فوجے سے چمچی طاقت جئی اگدس دل اور رن کا قدم کی طاقت جئی اگدس دل اور رن کا قدم کی ہر دم کا ادارہ ہے ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ ادم کی ہر دم کا ارادہ ہے کہ لے راہ ادم کی جیس چھوڑے ہوئے کوفی اور شامی ہیں ابھی سے سارے علم فوج سلامی ہیں ابھی سے ماں کے شانے ہن جیسے بھرے سید زیدہ کے شانے کہ ایسے ہی خیدر کے شہین شاہ کے شانے شانے رکھتے تھے یہی شان یداللہ کے شانے ہاتھ آیا تھا جا فر کو نجہ ہو ہشم ایسا اس دوش کے اوپر ہو تو ہوئے علم ایسا جیسے کو ادا کر سکے وہ خوش کردہ جس پہ کمروں کو بسط شوق لگائے حفیات جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پشہے ارکار علم ایسا کو اب بات رکھو اللہ اکبار جسمِ نکھتے سردوں سے بری آنے لگی ارس تک اس سے پھرے رہ کی ہوا جانے لگی یا ارگو سب پھرے رہ کی وہ پنجے کی جمک شرم سے عبر میں سپ جاتا ہے قرشید فلک کہتے تھے سلعلا ارس تے اٹھ اٹھ سے ملک جنگ تھے سب وہ سما سے تھا سما تا بسمک کہ یہ پستی جسے جسے آجے ہمانے دیکھا وہ سما پھر نہ کبھی ارس و سما نے دیکھا یہ باندھا ہے اس طرح جب علم دل برے زہر آجائے اس طرح کس سے پھر مارکہ دازم میں ٹھائر آجائے ہاں یہ دیکھئے کس طرح جب کس طرح جب علم دل برے زہر آجائے کس سے پھر مارکہ دازم میں ٹھائر آجائے تا پشمن کی نکچوں ساتھی پہ لہر آجائے لہر میں تابہ فلک جس کا پھریر آجائے دیکھئے یہ بائے تھے یہ بائے تھے یعنی سی کہہ سکتے تھے پھر ایک نیا انگل پیدا کیا ایک نیا رخ پیدا کیا سمجھایا کہ علم چاہے کہتے ہیں رفع شر کو علم خیر بشر آیا سورہ ناصر بے فتح زفر آیا ہے والم دار کہ جو شیر الہی خلف گوہرِ بہرِ وفا نیرِ دن درِ نجاب پاقر حمزہ سے نمودار تھا جعفر کا شرف کس طرح چاند کہوں چاند میں ہے عیدِ کلف کس نے پایا تھا وہ جو تھا کس نے پایا وہ جو تھا جاہو حجم ان کے لئے یہ علم کے لئے تھے اور علم سربلا کی نیستان میں شیر کی صدق علم کے حضرت عباس کے نساء چوبہ شکو عرصت جمل فلک و خار چمشاہ دے سب سوش گلستان اقتدار حمزہ کا اقتدار تو جعفر کا افتقار جھکتا ہے جس سہار یہ پایا اسی کا ہے زلِ خدا پہ دھوپ میں سایا اسی کا ہے کیا روح پیدا کیا ہے امام زلِ خدا ہے زلِ خدا پہ دھوپ میں سایا اسی کا ہے دریا قجل تھا سبز پریرے میں تھی وہ لہر سبزہ بھی اس کے حیث میں کھائے ہو لیتا زائر دامن ہے باد بانے جہادِ امامِ دہر دامن ہے باد بانے امامِ جہادِ امامِ دہر موجے دکھا رہی ہیں پنجے کا نور سنیں سنو پنجے کا نور سبز پریرے کے ساتھ ہے چوبہ کی شاق سبز سے مریم کا ہاتھ ہے دامن و سب اور وہ پنجے کا اس کے نور نکلا ہوا ہے خسرِ زمرت سے روحِ حور فرقِ جنابِ قضر پہ روشنِ شمِ تور خضرِ لَفَانِ برقِ جنابِ قضر پہ روشنِ شمِ تور بے صبح وہ امام کے نور کا ضعور اس کا علم یہ ہے یہ تشریح دیکھئے یہ اینگل دیکھئے یہ زاویہ دیکھئے یہ علم کی تحریف دیکھئے اس کا علم یہ ہے جو شاہِ مشرقین ہے گویاں حسان کے دوستے پچھتے ہوتا ہے